بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھلیہ اور لباس کے بارے میں بتائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کی اخلاق و عادات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان لڑکیوں میں تھیں جن کی جسمانی بالید کی نہایت سرعت سے ترقی کرتی ہے نو دس برس میں وہ اچھی خاصی بالک ہو گئی تھی لڑکپن میں وہ دبلی پتلی چھریری سی تھی جب سن کچھ زیادہ ہوا تو کسی قدر بدن بھاری ہو گیا تھا رنگ سرخ و سپیت تھا خوش روح اور صاحب جمال تھی زوہ تو کناعت کی وجہ سے صرف ایک جوڑا پاس رکھتی تھی اسی کو دھو دھو کر پہنتی تھی ایک کرتہ تھا جس کی قیمت پانچ درہم تھی یہ اس زمانہ کے لحاظ سے اس قدر بیش قیمت تھا کہ تقریبوں میں دلہن کے لیے آریتن مانگا جاتا تھا کبھی کبھی زافران رنگ کر کپڑے پہنتی تھی گاہے بگاہے زیور بھی پہن لیتی تھی گلے میں یمن کا بنا ہوا خاص قسم کے سیاہ و سپیت مہروں کا ہار تھا انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنتی تھی اور اب آخلاق و آزاد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن سے جمانی تک کا زمانہ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بس کیا جو دنیا میں مقاری میں آخلاق کی تکمیل کے لیے آئی تھی اور جس کے روئے جمال کا غازہ ہے اِنَّاكَ لَعَلَاكُ خُلُقٍ عَزِيمٍ اس تربیت گاہے روحانی یعنی کاشانہِ نبوت میں پروگیانِ حرم کو حسنِ اخلاق کے اس رتبہ تک پہنچا دیا تھا جو انسانیت کی روحانی ترقی کی آخری منزل ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخلاق نہایت بلند تھا وہ نہایت سنجیدہ فیاض قانع عبادت گزار اور رحم دل تھی حضرت عائشہ کی کناہت پسندی عورت اور کناہت پسندی دو متضاد مفہوم ہیں صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا وہ جب پوچھی گئی تو فرمایا کہ شہروں کی ناشکر گزاری کی وجہ سے لیکن حضرت عائشہ کی ذات میں وہ دونوں مجتمع ہیں انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی جس اسرت اور فقر و فاقہ سے بسر کی وہ پچھلے ویڈیوز میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں لیکن وہ کبھی شکایت کا کوئی حرف زبان پر نہیں لائیں بیش بہا لباس گرانک کی عمد زیور آلی شان عمارت لذیذ لوان ارنیمت ان میں سے کوئی چیز شہر کے ہاں ان کو حاصل نہیں ہوئی اور دیکھ رہی تھی کہ فتوحات کا خزانہ سلاب کی طرح ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف نکل جاتا ہے تاہم کبھی ان کی طلب بلکہ حوث بھی ان کو دامنگیر نہیں ہوئی آہدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دفعہ انہوں نے کھانا طلب کیا پھر فرمایا میں کبھی سیر ہو کر نہیں کھاتی کہ مجھے رونا نہ آتا ہو ان کے ایک شاگرد نے پوچھا یہ کیوں آپ نے فرمایا مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں آہدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا خدا کی قسم دن میں دو دفعہ کبھی سیر ہو کر آپ نے روٹی اور گوشت نہیں کھایا خدا نے اولاد سے محروم کیا تھا تو عام مسلمانوں کے بچوں کو اور زیادہ ترجیتیموں کو لے کر پرورش کیا کرتی تھی ان کی تعلیم و تربیت کرتی تھی اور ان کی شادی بیعہ کے فرائز انجام دیتی تھی اور اب ہم جنسوں کی امداد پر ایک نظر خدا نے ان کو کاشانہ نبوت کی ملکہ بنایا تھا اس فرض کو وہ نہایت خوبی سے انجام دیتی تھی عورتیں جب آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی ضرورت لے کر آتی اکثر ان کی اعانت اور سفارش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیا کرتی تھی اور ایک ہلکی سی جلک شہر کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کی مسررت و رضا کے حصول میں شب و روز کوشان رہتی اگر ذرہ بھی آپ کے چہرے پر حضن و ملال و قبیدہ خاطری کا اثر نظر آتا بے قرار ہو جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داروں کا اتنا خیال تھا کہ ان کی کوئی بات ٹالتی نہ تھی ایک دفعہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے خفا ہو کر ان سے ملنے ان سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھی تھی لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ننحالی لوگوں نے سفارش کی تو انکار کرتے نہ بنا آپ کے دوستوں کی بھی اتنی عزت کرتی تھی اور ان کی کوئی بات بھی رد نہیں کرتی تھی اور غیبت اور بدگوئی سے متعلق بلکل مختصراً بیان کرتے ہیں وہ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتی تھی ان کی روایتوں کی تعداد ہزاروں تک ہے مگر اس دفتر میں کسی شخص کی توہین یا بدگوئی کا ایک حرف بھی نہیں ہے سوکنوں کو برا کہنا عورتوں کی خصوصیت ہے مگر ہم بتا چکے ہیں کہ وہ کس کشادہ پشانی سے اپنی سوکنوں کی خوبیوں کو بیان اور ان کے فضائل و مناقب کا ذکر کرتی ہیں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جن سے افق کے واقعے میں حضرت عائشہ کو سخت صدمہ پہنچا تھا ان کی مجلس میں شریک ہوتے اور وہ ان کو بڑی خوشی سے جگہ دیتی ایک دفعہ حضرت حسان آئے اور اپنا ایک کسیدہ سنانے لگے اس کے ایک شیر کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھولی بھالی عورتوں پر تحمت نہیں لگاتی حضرت عائشہ کو افق کا واقعہ یاد آ گیا اس پر صرف اسی قدر فرمایا لیکن تم ایسے نہیں ہو بعض عزیزوں نے افق کے واقعہ میں ان کی شرکت کے سبب سے حضرت عائشہ کے سامنے حضرت حسان کو برا کہنا چاہا تو انہوں نے سختی سے روکا کہ ان کو برا نہ کہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مشرک شاعروں کو جواب دیا کرتے تھے ایک دفعہ ایک شخص کا ذکر چلا آپ نے اس کو اچھا نہیں کہا لوگوں نے کہا ام المومنین اس کا تو انتقال ہو گیا یہ سن کر فوراں ہی اس کی مغفرت کی دعا مانگی سب نے سبب پوچھا کہ ابھی تو آپ نے اس کو اچھا نہیں کہا اور ابھی آپ اس کی مغفرت کی دعا مانگتی ہیں آپ نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مردوں کو بھلائی کے سوا یاد نہ کرو حضرت عائشہ کسی کا احسان کم قبول کرتی تھی اور کرتی بھی تھی تو اس کا معافضہ ضرور ادا کرتی تھی فتوحات عراق کے مال غنیمت میں موتیوں کی ایک ڈبیا آئی آم مسلمانوں کی اجازت سے حضرت عمر نے وہ حضرت عائشہ کو نظر بھیجی حضرت عائشہ نے ڈبیا کھول کر کہا خدایہ مجھے ابن خطاب کا احسان اٹھانے کے لئے اب زندہ نہ رکھ ادراف مرک سے ان کے پاس حدیعے اور توفے آیا کرتے تھے حکم تھا کہ ہر توفہ کا معافضہ ضرور بھیجا جائے عبداللہ بن آمیر عرب کے ایک رئیس نے کچھ روپے اور کپڑے بھیجے ان کو یہ کہہ کر واپس کر دینا چاہا کہ ہم کسی کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے لیکن پھر آپ کا ایک فرمال یاد آ گیا تو واپس لے لیا رمو سے اپنی تعریف پسند نہیں کرتی تھی برز الموت میں حضرت ابن عباس نے آیادت کے لئے آنا چاہا لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ آ کر میری تعریف کریں گے اس لئے اجازت دینے میں تعمل کیا لوگوں نے سفارش کی تو منظور کیا اتفاق یہ کہ حضرت ابن عباس نے آ کر واقعاً تعریف شروع کی سن کر بولی کاش میں پیدا نہ ہوئی ہوتی اس اجزو خاکساری کے باوجود وہ خوددار بھی تھی کبھی کبھی یہ خودداری دوسروں کے مقابلے میں تنک مزاجی کی حد تک پہنچ جاتی اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں وہ نازے محبوبانہ بن جاتی یاد ہوگا واقع افق کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارت کی آیتیں پڑھیں کر سنائیں اور ماں نے کہا بیٹی شوہر کا شکریہ ادا کرو آپ بولی میں صرف اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھ کو پاگدامنی اور طہارت کی عزت بخشی ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خفا ہوتی تو آپ کا نام لے کر قسم کھانا چھوڑ دیتی ہی سب محبوبانہ انداز ہیں جن کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان کے معاملات ہیں حضرت عبداللہ بن سبیر اکثر اپنی خالہ کی خدمت کیا کرتے تھے اور وہ فیاض طبعی سے اس کو ہمیشہ ادھر ادھر دے دیا کرتی تھی ابن سبیر نے تنگ آ کر کہا کہ اب ان کا ہاتھ روکنا ضرور ہے حضرت عائشہ کو یہ معلوم ہوا تو قسم کھا لی کہ اب بھانجے کی کوئی چیز نہ چھوڑ گی لوگوں نے بڑی بڑی سفارشیں کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت کو درمیان میں ڈالا تب جا کر صاف ہوئیں عام خوددار انسانوں سے انصاف پسندی کا ظہور کم ہوتا ہے لیکن پروردگار ان تربیت نبوی کے کمال اخلاق ہی کی توقع رکھی جا سکتی ہے جس کی بڑی مثال بہاں متضاد اخلاقی انواں میں تطبیق ہے حضرت عائشہ صدیقہ کمال خودداری کے ساتھ انصاف پسند بھی تھی صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ مصر کے ایک صاحب ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے مالک کے موجودہ حاکم والی کا رویہ مدان جنگ میں کیا رہتا ہے جواب میں ارز کیا کہ ہم کو اعتراض کے قابل کوئی بات نظر نہیں آئی کسی کا اونٹ مر جاتا ہے تو دوسرا اونٹ دیتے ہیں اور خادم نہ رہے تو خادم دیتے ہیں خرچ کی ضرورت پڑتی ہے تو خرچ بھی دیتے ہیں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے بھائی محمد من ابی بکر کے ساتھ جو بھی بسلوکی کی ہو ہم ان کی بسلوکی تم کو یہ بتانے سے باز نہیں رکھ سکتی کہ حضور اینور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اسی گھر کے اندر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ جو میری امت کا والی ہو اگر وہ امت پر سختی کرے تو تو بھی اس کے ساتھ سختی کرنا اور جو نرمی کرے تو تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرمانا نہائے شجاع اور پردل تھی راتوں کو تنہا اٹھ کر قبرستان چلی جاتی تھی میدان جنگ میں آ کر کھڑی ہو جاتی تھی غزوہ اوہد میں جب مسلمانوں میں استیراب پر برپا تھا اپنی پیٹ پر مشک لاد لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی غزوہ خندق میں جب چاروں طرف سے مشرقین محاصرہ کیے ہوئے پڑے تھے اور شہر کے اندر یہودیوں کی حملہ کا خوف تھا وہ بے خطر کلا سے نکل کر مسلمانوں کے نقشہ جنگ معاینہ کرتی تھی آہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائیوں میں بھی شرکت کی اجازت چاہی تھی لیکن نہ ملی جنگ جمل میں وہ جس شان سے فوجوں کو لائیں وہ بھی ان کی توئی شجاعات کا ثبوت ہے حضرت عائشہ کی اخلاق کا سب سے ممتاز جوہر ان کی توئی فیاضی اور کشادہ دستی تھی دونوں بہنیں حضرت عائشہ اور حضرت عصمہ نہایت کریم النفس اور فیاض تھی حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ان دونوں سے زیادہ سخی اور صاحب کرم میں نے کسی کو نہیں دیکھا فرق یہ تھا کہ حضرت عائشہ ذرا جوڑ جوڑ کر جمع کرتی تھی جب کچھ رقم مکٹھی ہو جاتی تھی بانٹ دیتی تھی اور حضرت عصمہ کا یہ حال تھا کہ جو کچھ پاتی تھی اس کو اٹھا نہیں رکھتی تھی اکثر مکروز رہتی تھی اور ادھر ادھر سے کرز لیا کرتی تھی لوگ ارز کرنے لگے کہ آپ کو کرز کی کیا ضرورت ہے آپ فرماتی کہ جس کی کرز ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے خدا اس کی آعانت فرماتا ہے میں اس کی اسی آعانت کو ڈھونٹتی ہوں خیرات میں تھوڑے بہت کا لحاظ نہ کرتی جو موجود ہوتا سائل کی نظر کر دیتی ایک دفعہ ایک سائلہ آئی جس کی گود میں دو ننھیں ننھیں بچے تھے اتفاق سے اس وقت گھر میں کچھ نہ تھا صرف ایک چھوہارہ تھا اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں میں تقسیم کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر سے تشریف لائے تو ماجرہ عرض کیا ایک دفعہ سائل آیا سامنے کچھ انگور کے دانے پڑے تھے ایک دانہ اٹھا کر اس کے حوالہ کیا اس نے دانہ کو حیرت سے دیکھا کہ ایک دانہ بھی کوئی دیتا ہے یہ دیکھو کہ اس میں کتنے ذرے ہیں یہ اس کی طرف اشارہ تھا جس نے ایک ذرہ بھر بھی نیکی کی وہ اس کو دیکھے گا سورہ الزلزال حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے ان کے سامنے پوری ستر ہزار کی رقم خدا کی رحم میں دے دی اور دوبتہ کا گوشہ جھاڑ دیا حضرت عمیر معاویہ نے ایک لاکھ درہم بھیجے شام ہوتے ہوتے ایک حبہ بھی پاس نہ رکھا سب محتاجوں کو دے دلا دیا اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا لونڈی نے ارز کی افطار کے لیے سامان کے لیے کچھ رکھنا تھا فرمایا کہ تم نے یاد دلا دیا ہوتا اسی قسم کا ایک اور واقعہ ہے حضرت ابن زبیر نے ایک دفعہ دو بڑی تھیلیوں میں ایک لاکھ کی رقم بھیجی انہوں نے ایک طبق میں یہ رقم رکھ لی اور اس کو بانٹنا شروع کیا اور اس دن بھی روزہ سے تھی شام ہوئی تو لونڈی سے افطار لانے کو کہا اس نے ارز کی یا ام المومنین اس رقم سے ذرا سا گوشت افطار کے لیے نہیں منگوا سکتی تھی آپ نے فرمایا اب ملامت نہ کرو تم نے اس وقت کیوں یاد نہیں دلایا ایک دفعہ اور اسی قسم کا واقعہ پیش آیا موسیقی